اسلام علیکم ویوری اس امید کے ساتھ کیا آپ سب خریر سوں گے مزیدار سے آج آپ کے ساتھ آلو کے چپس بنانے والے سے سٹارٹ کرتے ہیں میں تین عدد آلووں کو لے کے بوائل کیا اور ان کو میش کر لیا ہے اب ہم اس میں 1 ٹیبل ٹی سپون ایجوان ایٹ کریں گے ساتھ ساتھ ہم نے 1 ٹیبل ٹی سپون بلیک پیپر لی ہے میں نے یہاں پہ برکل میش ہوئی نہیں لی یعنی خود پیس کیے تاکہ دانا اس کا ثابت ہو اس میں اور ساتھ ساتھ میں یہاں پہ 2 ٹی سپون چکن پاوڈر لوں گی اسے بھی اس میں ایڈ کر دوں گی اور ہاں پہ نمک لینا ہے اسے ایڈ کرنا ہے اور 2 ٹی بل ٹی سپون میں سوچی لوں گی اور سوچی کو میں اس میں ایڈ کر دوں گی اب ہم اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے ہم نے اس سارے کو اب نکال لینا ہے اس کو نکال لیں گے تو ہمیں اس کا یعنی کہ یہ دیکھی ان کے لئے یہ سوچی لوگ جانا مہدہ لینا اور ضرورت کے مطابق مہدہ ایڈ کرنا ہے بہت زیادہ پہلے سے نہیں کرنا اسے اتنا کرنا ہے کہ یہ جو ہے ہمارا اس کے ساتھ اس کی ڈو بن جائے تو ہم نے تھوڑا تھوڑا اس کے ساتھ ایڈ کرنا ہے اور اس طریقے سے اس کو مزلتے رہنا ہے ہم نے اس میں 3 ٹی بل ٹی سپون ہم نے اس میں مہدہ ایڈ کیا زیادہ نہیں کیا ڈو ہماری اس طرقے سے بن گئے اب ہم نے کوکنگ آئل سے اس کے اوپر ہلکا س حن میں 4 طرف سے محلس مہدہ لینا ہے ہم نے اس کا پیڑا بناتے جانا ہے اور چاروں طرف سے ہم نے اس کو کوکنگ آئل لگانا ہے کیونکہ ہمارا کوکنگ آئل لگ گیا ہے اب ہم نے تھوڑا سا مہدہ لینا ہے اور اس مہدے میں ہم نے اس کو ٹیپ کرنا ہے تاکہ چاروں طرف سے اس کے ساتھ مہدہ لگ جائے اور جب ہم اس کو بیلیں تو یہ بیل آ جائے ہم نے ہاتھوں سے اس کو ہلکا بل لیا ہے ہم بیلن کی مدد سے اس کو بیل لیں گے بہت زیادہ باریک اس کو نہیں کرنا ہم نے اور اب یہ ہمارا دیکھیں یہ اتنا ہم نے سائٹوں سب اس کو اس طرقے سے ملا لینا ہے آپ کے پاس پی کٹر ہو یا آپ کے پاس کوئی بھی گول سرکل گلاس سا ہو آپ نے اس سے اب اس کے ہم نے اس طرقے سے سرکل کاٹ لینا ہے اس طرقے سے دیکھیں یہ ہم کاٹتے جا رہے ہیں بس نیچے آپ نے دیسٹنگ خوشکی کی اچھی طرقے سے کرنی ہے ہم نے باقی بچہ ہوا ہے اس کو نکال لینا ہے سائٹوں سے اور اس کا ہم نے پھرستے یہی پروسس کرنا ہے اب یہاں ہم نے ایک پپٹ لے لینا ہے اور اس پر میں اس کے لیے دو آئیس بنا لوں گی اسی طریقے سے ہم نے سب میں بنا لینا ہے یہاں ہم نے ایک چھوٹی چمچ لے لینا ہے جو نورما ہر گھر میں ہوتی ہے اور اس کو دیکھیں اس کا جو یہ والا شیپ ہے نا ہم نے اس کو نیچے کی طرف لے کے آنا ہے اور جسٹ ہم نے یہاں ہلکا سا ایسے پرس کرنا ہے تو یہ دیکھیں گے ہمارے پاس شیپ آ دی ہے یہاں اب آپ ان کو برائے کر کے یعنی کہ نورما ٹرمپیٹر پر رکھ کے برائے کریں اور اس کے بعد آپ فریز کر کے اسے ایک ہفتے تک آپ فرائے کر سکتی ہیں اب ہم ان کو لے لیں گے یہ دیکھیں ہلکا سا ہم نے ہاتھ سے اسے کھول لینا ہے تاکہ جو اس کی سمائل ہے یہ کچھ زیادہ کھول کے دیکھیں ہم نے کوکنگ آئیل کو لیا ہے فرائی کرنے کے لیے جسٹ ایک انچ کا ہم نے کوکنگ آئیل لیا ہے اور اس کو ہم نے ہلکا سا درم کر لیا ہے اب بیاس کو بلکل ہم سلو کر دیں گے اور ہم نے اس میں ایک ایک کو لے کے اسے رکھنا ہے اور سب کو ہم نے ایک سے دو منٹ فرائی کر لینا ہے جسٹ ہم نے لائٹ سا فرائی کرنا ہے چونکہ اندر تک تو آلو پکا ہوا ہے جسٹ ہم نے جس میں میدہ آئٹ کر ہے اس میں ہم نے پکا بن لانا ہے جسٹ ہم نے ایک سے دو منٹ فرائی کرنا ہے اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ سا ہی ہمارا ریڈی ہو گیا ہے یہ آپ دیکھیں اسی تک پہ ہم نے باکی سارے بھی ریڈی کر لینا ہے